اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نیوکلیر فیزکس کے بارے میں کہ نیوکلیر فیزکس کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے کچھ ٹاپکس یہاں پر لکھے میں ہیں اس سے نیوکلیر فیزکس سے نیوکلیر فیزکس کو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلا ٹاپک جو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے نیوکلیر فیزکس کا انٹرودکشن انٹرڈکشن میں ساری وہ چیزیں آ جائیں گے کہ نیوکلر فیزکس کس لیے کام کر رہی ہے ہے کیا چیز اس میں مکن چیزوں کے بارے میں سٹیڈی کریں گے تو یہ سب کس میں آ جائے گا اس کے انٹرڈکشن میں آ جائے گا اس کے بعد مزید ہم ڈسکس کریں گے نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی کو یعنی وہ پروسیجر جو کہ نیوکلر فیزکس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے جس کے بغیر نیوکلر فیزکس کی بیسکس ایمپوسیبل ہیں تو اس کے لحاظ سے ایک ایکسپیریمنٹ بھی ڈسکس کیا جائے گا اس پر جو ایکسپیریمنٹ ڈیولاپ ہوا جس کے ثورت ریڈیو ایکٹیوٹی یا نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی ڈسکاور ہوئی تھی اس کے علاوہ اس نیچرل ریڈیو ایکٹیوٹی سے جو ریز اہمیٹ ہوتی ہیں ان ریز کے بارے میں ہم پڑھیں گے تین طرح کی ریز اہمیٹ ہوتی ہیں کون کون سی آلفا بیٹا اور گاما اس کے بعد پھر ہم مزید آگے سل کر کیا پڑھیں گے ہاف لائف آفن ایلیمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر ایلیمنٹ سے ریز نکلتی ہیں تو وہ ایلیمنٹ سے جو ریز نکل رہی ہیں اس کے بعد ایلیمنٹ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے تو یہ پڑھا جائے گا ہاف لائف آفن ایلیمنٹ میں اس کے بعد مزید ہم بسکس کریں گے ریڈیو آئیسوٹوپس کو کہ جو ایلیمنٹس بیز نکال رہے ہیں ان کو ہم کس کٹیگری میں لے سکتے ہیں پھر آگے سل کر ہم ڈسکس کریں گے ماس اینرڈی ریلیشن جو کہ سب سے زیادہ ریسرچی بل ٹاپک ہے ایون آج بھی اس پر ہم پڑھیں گے کہ اصل میں ماس اینرڈی ریلیشن جو آئنسٹائن نے دیا تھا وہ اصل میں تھا کیا اور یہ وائلڈ ہے یہ لاؤ بن چکا ہے یہ لاؤ نہیں بنا ٹھیک ہے اس کے بعد مزید ہم ماس اینرڈی ریلیشن کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس سے ریلیٹڈ تین طرح کے پروسس پڑھیں گے سب سے پہلا پروسس جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آتا ہے نیوکلر فیجن اس کے بعد فیوجن اس کے بعد پھر چین رییکشن ان تینوں کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد فیجن کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے جس کو ہم نیوکلر رییکٹر کہتا ہے اس نیوکلر رییکٹر کے بارے میں ہم پڑھیں گے مزید اور اس کے بعد پھر فیجن فیوجن کو مزید کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اس پر جو ویپنز بنائے گئے ہیں وہ اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا جیسے یہاں پر میں نے لکھے ہوئے ہیں ایک ہے اٹامک اور دوسرا ہے ہرزوجن بوم تو یہ جو ہیں یہ کیا ہیں یہ ایک طرح سا ڈیوائسز ہے جو فیجن اور فیوجن پر بنائی گئی ہیں اس کے بعد مزید ہم کنٹینیو کرتے ہوئے ریڈیو آئیسوٹوپس کے یوزز پڑھیں گے کہ یہ ریڈیو آئیسوٹوپس کس طرح سے یوز کیے جاتے ہیں اور کہاں پر یوز کیے جاتے ہیں کہاں پر آپ کو ان کا پریکٹیکل یوز دکھائی دے گا اس کے بعد ہم پڑھیں گے یہ جو ریز احمیت ہوتی ہیں کیا یہ ہمارے لئے ہامفل ہیں اور اگر یہ ہمارے لئے ہامفل ہیں تو یہ کیا ہامفل افیکس ہماری باڈی کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں صرف ہماری باڈی پر نہیں اگری کلچر پر میڈیسنز میں یا کس طرح کر کے یہ کیا اس میں ہامفل امترک ڈال سکتی ہے اگر ان کو صحیح سے یوز نا کیا جائے یا ان ریڈیشنز کو کنٹرول نا کیا جائے لاس میں ہم ڈسکس کریں گے اس چپٹر سے related problems جس کے تھو ہم فاملے کو یوز کریں گے اور بخائدہ calculation کریں گے اب نیکس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سٹارٹ سے نیوکلیر فیزکس اور آگے چلتے چلتے ہم آجتا ہستا ایک ایک ویڈیو میں ان ٹاپکس کو بخائدہ نیوکلیر فیزکس ہمارے پاس کیا ہے فیزکس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم کس کے بارے میں پڑھتے ہیں جس میں ہم پڑھتے ہیں نیوکلیس کے بارے میں study of نیوکلیس study of نیوکلیس کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس نیوکلیر فیزکس کہلاتی ہے اب سب سے پہلی چیز جو یہاں پر پتا ہونی چاہیے وہ ہمیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ نیوکلیس کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہم نیوکلیس کو ڈیفائن کریں گے یہاں پر نیوکلیس کیا ہے نیوکلیس is the central part of an atom atom کرا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے یہاں center پارا پارا ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے نیوکلیس ٹھیک ہے جیسے کہ مثال کو دور پر میں کنسیدر کرتی ہوں کہ یہ میرے پاس ایک let's suppose ایک atom ہے ٹھیک ہے یہ ایک atom ہے تو اس atom کے جو بیچ کا حصہ ہوگا یہ جو اس کا درمیان کا حصہ ہوگا یہ کیا کہلائے گا یہ کہلائے گا نیوکلیس the central part of an atom is called نیوکلیس یہ complete ہمارے پاس atom ہے یہ پورا atom ہے اور atom کے جو بیچ میں حصہ آرہا ہے جو central part ہے جو sphere میں ہے یہ کیا کہلائے رہے ہے نیوکلیس کہلائے ہے اب اس نیوکلیس میں دو طرح کی particles ہوتے ایک proton اور ایک neutron ٹھیک ہے اس کے علاوہ atom میں third particle بھی ہوتا ہے جس کو رہے آؤٹر ریجن کی بات نہیں کر رہے اس وجہ سے ہم یہ پر کس کے بارے میں پڑھیں گے نیوکلیس کے بارے میں اور نیوکلیس کی دو particles ہیں کون کون سے ایک proton اور دوسرا کیا ہے neutron اب proton کو P سے شو کرتے neutron کو N سے شو کرتے proton positive charge carrier اور neutron ہمارے پاس کیا ہے neutral charge carrier یا کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی charge نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو نیوکلیس میں دو طرح کے particles ہوتے ایک اتر proton اور دوسرا ہوتا ہے neutron ان کو کس میں پراز آتا ہے نیوکلیر فیزکس میں یا کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیس بارے نیوکلیس سے related جتنی بھی چیزیں آجاتی کون کون سی اس میں سے جو ریز امت ہوتی ہیں اس سے related ہم کس طرح سے devices بناتے ہیں مزید اس کے بارے میں ہم کس طرح اس کو utilize کرتے ہیں اس property کو یہ کیا کلائے گا یہ نیوکلیر فیزکس اس کے بعد اب دوسری چیز جیسے ہم ایک atom پہ consider کریں میرے پاس ایک atom ہو گیا let's suppose میں consider کیا sodium صوریم کو suppose کر رہا صوریم کے اوپر ایک number ہوتا ہے 23 ہے اور نیچے ایک number ہوتا 11 اب یہ اوپر والا number which is written on the top is called atomic mass number یہ کیا کہلاتے یہ کہلائے گا atomic mass number اور جب نیچے number ہے یہ کہلاتا ہے atomic number اب atomic number اور atomic mass number کیا ہوتا ہے the number which is written on the top جیس اوپر number لکھا ہے atom کے وہ کیا کہلائے ہے atomic mass number اور جو number نیچے لکھا ہوتا ہے وہ atomic number کہلاتا ہے اب سوال آتا ہے کہ atomic number کیا ہوتا ہے atomic number is the number of protons and electrons protons اور electrons کو ہم کیا کہتے ہیں atomic number کہتے ہیں اور اس کو represent کیا جاتا ہے کس سے z سے ٹھیک ہے اس کے لاوہ اب atomic number atomic mass کی ہم بات کریں تو atomic mass number ہمارے پاس کیا ہوتا ہے atomic mass number is the sum of proton and neutron proton اور neutron کا sum کیا کہلاتا atomic mass number کہلاتا ہے اس کے لاوہ اس کو ہم کس سے شو کرتے ہیں ہم شو کرتے ہیں a سے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارے پاس اس کی مدد سے ایک formula آئے گا جس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں nucleus میں موجود proton اور neutron کو find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو formula کیسے آتا ہے وہ formula ہمارے پاس بنتا ہے a is equal to p plus n میں نے کہا تھا atomic mass number sum of proton and neutron تو اب میں اس کا formula بنا ہوں تو کیا بنے گا a is equal to p plus n اب p کیا تھا protons تھے اور number of protons کو ہم کیا کہہ رہے تھے nucleus کی study کرتے وے ہم سرف proton کو consider کرتے ہیں electrons کو consider نہیں کرتے جیسا میں نے initially بتایا کیونکہ وہ outer region کا part ہے اور ہم صرف inner region کی بات کر رہے ہیں تو proton کے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر protons ہم کیا کہہ رہے تھے atomic number کہہ رہے تھے تو یہاں پر p کی زیگا کیا آ جائے گا z اب یہ formula ہے a is equal to z plus n اس کی مدد سے ہم atom میں موجود protons اور neutrons کو find کر سکتے جو کہ nucleus کا حصہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم proton اور neutron کو collectively کیا پڑھتے ہیں nucleons ان کو collectively بڑھا جاتا ہے nucleons ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہمارے پاس جو دوسر topic ہے وہ کیا ہے natural radio activity natural radio activity یہ ہمارے پاس ایک procedure ہے this is the process by which unstable or heavy nucleus emits invisible radiations یہ وہ procedure ہے جس کے ذریعے کیا کرتے ہیں وہ nucleus جو بہت heavy ہوتے ہیں یا unstable ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے اندر سے invisible rays کو emit کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر heavy nucleus سے مراد یہاں پر کیا ہے سب سے پہلی چیز جو یہاں پر پتا ہونی چاہیے وہ پتا ہونا چاہیے کہ heavy اور unstable nucleus سے کیا مراد ہے heavy اور unstable nucleus کس کو کہتے ہیں یہ وہ nucleus ہوتا ہے جس کی capacity سے زیادہ اس کے اندر protons یا neutrons پائے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ہم ایک example لیتے ہیں ایک bottle consider کر لیتے ہیں ایک bottle کی maximum capacity اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 1.5 لیٹر ہے لیکن اب ہم اس کو پورا 1.5 تک اس کو فیل نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے تاکہ اس میں سے جو یعنی unstable liquid ہوگا وہ باہر نہ آجائے اس طرح example لیتے ایک room ہے ایک room کی capacity normal capacity ہمارے پاس 50 students کی ہے تو 50 students کو accommodate کریں گے تو وہ آرام سے stable ہو جائیں گے لیکن اگر ہم اس میں more than 50 لے کر آگے یعنی let's suppose 60 لے آگے تو 60 students out of capacity ہو جائیں گے لیکن کچھ وقت disturbance کے بار وہ باہر آ جائیں گے بلکل اسی طرح اب 60 students واری class ہم کہہ سکتے ہیں کہ unstable یا heavy class ہے اس طرح nucleus کی normal capacity ہے let's suppose میں بات کروں hydrogen کی تو hydrogen میں صرف ایک particle آسکتا ہے اس کے nucleus میں لیکن اگر ایک سے زیادہ ہوں ایک سے زیادہ آجائے تو وہ اس کو accommodate لیکن وہ کیا بن جائے گا unstable اور heavy nucleus بن جائے گا تو جو heavy nucleus ہوتے ہیں یا unstable nucleus ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے اندر سے invisible radiation کو emit کرتے ہیں اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ invisible radiation کیا ہے invisible radiation ایک simple term use کریں تو raise کہ سکتے ٹھیک unstable nucleus سے raise نکلتی ہے وہ raise ہوتی کیا اگر ہم raise کو define کریں تو raise ہمارے پاس کیا ہے raise are the collection of particles کون سے particles وہ particles جو nucleus کا حصہ ہیں یعنی proton اور neutron تو raise کیا collection of particles یعنی کون سے particles proton اور neutron ان کا collection کیا رہا ہے raise کھلا رہا رہا اب invisible radiation کون سی ہوں گی یہ raise ہوں گی کون سی raise ہوں گی یہ ہم next ویڈیو میں discuss کریں گے تو یہاں پر میں el ریم اور radon یہ elements اس کے علاوہ بہت سارے elements موجود ہیں لیکن کچھ examples ہم یہاں پر لے رہے ہیں تو یہ elements ہیں یہ raise نکالتے ہیں unstable nuclei رکھتے ہیں تو unstable nuclei کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں اپنے اندر سے invisible raise نکالتے ہیں تو یہ process raise نکالنے کا یہ کہہ بلا رہا ہے natural radio activity ٹھیک یہ اپنے آپ نکالتے ہیں ہم ان کو disturb نہ بھی کریں تو یہ خود سے emit کر رہے ہوتے ہیں that's why it is called a natural phenomena تو اس کو natural radio activity آج باقی ان elements کو collectively ملا کر ہم کہتے ہیں radio active elements ٹھیک ان کو ہم کیا کہتے ہیں radio active elements تو natura natura radio activity کیا تھی وہ procedure تھا جس کے ضرعی elements اپنے اندر سے invisible radiation نکالتے ہیں وہ elements جو heavy nuclei رکھتے ہیں تو یہ discover کہا سے ہوا یا یہ process ہمارے سامنے کہا سے آیا 18 96 میں Henry Becquell نامی ایک scientist تھے انہوں نے natural radio activity کو observe کیا تھا انہوں نے uranium salt لیا تھا اور uranium salt کو observe کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اس سے کچھ ایسی invisible rays نکل رہی ہے جو کہ کسی بھی چیز کو damage کر سکتی ہیں لیکن انہوں نے ریس کتنے طرح کی ہو سکتی ہیں پھر آگے چل کے ردھر فورد نامی ایک scientist تھے ردھر فورد نے آگے جا کر اس پہ experiment کیا اور وہ experiment کیا کیسے گیا انہوں نے ایک lead block لیا lead کا block کیوں لیا گیا lead کا block اس لیے لیا گیا کیونکہ lead ایسا element جو stable جتنے بھی radioactive elements ہیں وہ decay ہو کر سارے قسم آ جاتے ہیں lead میں convert ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے lead ہمارے پاس fourth most abundant element consider کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے lead کا block لیا تاکہ اس سے جو raise نکل رہی ہے تو وہ کیا کر سکے وہ lead سے گزر نہ سکے lead کی boundary میں ہی رہے اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ substance لیا substance یہاں پہ consider کیا جاتا ہے کہ radium لیا گیا تھا لیکن اکثر جگہ اوپر اس کو uranium بھی consider کیا جاتا ہے اس وجہ سے ہم نے یہاں substance کوئی بھی ریڈیو طرح کیا تو ان کو split کرنے کے لیے یہاں پر magnetic field create کی گئی یہ magnetic field create کی گئی اور اس کو vacuum رکھا گیا تاکہ rays بغایدہ سے clearly ہمیں دکھائی دے سکیں اس کے بعد پھر جب کچھ دیر کے بعد observe کیا گیا اس کو یہاں پر یہاں سے کیا ہوا ریز emit ہوئی اور ریز جیسے magnetic field میں enter ہوئی تو کیا ہوا وہ تین parts میں split ہو گئی اور جس کی وجہ سے یہ photographic plate تھی اس پہ کچھ spots آنا شروع ہو گئے یہاں پھر کچھ spots دکھائی دیئے black spots دکھائی دیئے تو وہ جو rays تھی وہ تین حصہ میں categorize کی گئی ایک alpha beta gamma alpha consider کیا جاتا ہے کہ alpha جو move کی photographic plate negative کی طرف move کر گئی اور beta consider کیا جاتا ہے کہ photographic plate positive کی طرف move کر گئی اور اس کے لابعہ جو third ray ہمارے پاس بچتی ہے gamma rays بیچ میں آئی اور بیچ والی سائیڈ جو تھی وہ photographic plate کی وہ neutral consider کی جاتا ہے اس وجہ سے صرف few spots ہمارے پاس بیچ میں دکھائی دی ہیں the first ray moves towards the negative side of photographic plate the second one moves towards the positive side of the photographic plate and the third one moves on the neutral side اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہ rays یا پر کیا ہوا انہوں نے dark spots دی اس سے ہمیں پتہ لگا اس سے ریڈیو ایکٹف substance ہوتا ہے وہ تین طرح کی rays کو ایمیٹ کر سکتا ہے maximum تین طرح کی کون کون سی alpha beta gamma اب ہمیں یہ پڑھنا ہے کہ alpha beta اور gamma ریز particles ہوتے یہ ایمیٹ کیسے ہوتی ہے یہ ایمیٹ اس طرح ہوتی ہے کہ at a time ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو protons اس میں سے ایمیٹ ہوتے ہیں نوکلیس سے دو دو protons کی ایمیشن ہو رہی ہوتی ہے دو دو protons کی ایمیشن alpha ریز کی صورت میں ہو رہی ہوتی کیونکہ ہیلیم میں itself دو particles ہوتے ہیں دو protons ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں بھی دو protons کی صورت میں ایمیشن ہو رہی ہے جس کے وقت ہم کہتے ہیں کہ alpha rays are the helium nuclei ہے اس کے بعد مزید ہم آگے discuss کریں گے اس کا charge اب charge میں نے کہا کہ positive ہوتے اور proton سے یعنی کہہ لیں کہ دو proton کی صورت میں ایمیت ہو رہی ہے تو proton کا charge اگر ہم consider کریں تو کیا ہوتا ہے 1.6 exponent minus 19 coulomb یہ اس کا charge ہے proton کا تو اگر میں alpha کی بات کروں تو وہ اس کا twice ہو گا کی کیوں ہوگا کیونکہ proton کیا ہے ایک proton کا charge یہ ہوتا ہے اور اگر دو proton کی بات کی جائے تو وہ کی ایک property ہے یہ ہائے یہ پر کی ہوتی ہے کیونکہ جتنے زیادہ particles ہوتے ہیں اتنی زیادہ ionization potential ہوتی ہے تو یہ ہاں پر اگر میں compare کروں alpha beta gamma کو سب سے highest ionization رکھنے والی alpha ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ heavier ہے اس میں دو protons ہیں اور اگر ہم باقی ریز کی بات کریں تو دو protons کسی میں بھی موجود نہیں ہے اس وجہ سے ionization potential سب سے high ہوتی ہے اگلی چیز آجاتی ہے ہمارے پاس ionization potential کے بعد penetration power alpha کی penetration power low ہوتی ہے low ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ penetration power ہوتی کیا ہے strike کرنے کے بعد کسی چیز کے اندر گھوز جانا ٹھیک ہے کسی کے اندر hole کر دینا تو penetration power اس کی low ہے کیونکہ particles زیادہ ہیں جس میں particles زیادہ ہوتے ہیں اس کی penetration power اتنی low ہوتی ہے جس کے particles جتنے کم ہوں گے اس کی penetration power اتنی high ہوگی اس وجہ سے اس کی penetration power کیا ہوتی ہے low ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ substances کے ساتھ کیا کرتی ہے fluorescence produce کرتی ہے produces fluorescence fluorescence means چمک تو یہ کچھ particles کے ساتھ fluorescence produce کرے گی یا کچھ substances کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں یہ fluorescence کو produce کرتی چمک produce کرتی ہے اس کے علاوہ اور یہ slow moving raise کیوں کہا زیادہ ہے کیونکہ یہ ان کا mass زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کے velocity کم ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں next ہمارے پاس آتی ہے beta raise beta raise ہمارے پاس کون سی raise ہوتی ہے یہ negative charge رکھتی ہے اور negative charge کیوں رکھتی ہے جیسا کہ یہ beta raise positive کی طرف move کر رہی ہے جب یہ positive کی طرف ڈیف لیٹ کر رہی ہے تو یہ itself negative charge کے آریا ہے جس کے علاوہ یہ consist کرتی ہے single electron پر یعنی یہ جب امیٹ ہوتی ہے تو یہ electron کی صورت میں ایمیٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد next ہم discuss کرتے تو ایک اور چیز کو آتا ہے کہ hydrogen nuclei رکھتی ہے ھیک hydrogen nuclei رکھتی ہے hydrogen nuclei یعنی hydrogen nucleus میں جیسے کہ ایک proton ہوتا ہے تو یہ move کرتی ہے تو اس میں ایک جو آئے گی اس اتنا کرم comparison میں دیکھ تو اس کی ionization potential ہوگی اس کی ionization potential کیا ہوگی ہمارے پاس high ہوگی اس کی ionization potential as compared to alpha rays low ہوگی کیوں low ہوگی کیونکہ اس میں ایک electron ہے ایک electron itself decompose نہیں ہو سکتا یا وہ زیادہ ionization نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کی ionization potential ہوتی ہے وہ low ہوتی ہے کیونکہ ایک particle ہونے اور اس کے دو particles ہوتے ہیں اس کی high ہوتی ہے next ہماری پاس آج جاتی ہے penetration power penetration power beta rays کی high ہوتی ہے high کیوں ہوتی ہے کیونکہ ایک particle ہے زیادہ penetrate کر سکتا زیادہ جلدی سے کسی بھی چیز میں hole کر دے زیادہ جلدی سے strike کر کر hole کر ے گا تو اس وجہ سے اس کی penetration power higher as compared to alpha rays اس کے ila ila vah florescence produce different substances way دونوں magnetic field میں یا photographic plate میں effects ڈالتی ہیں جیسے کہ ڈائیگرام میں show کیا گیا ہے اس کے ila vah اس ki velocity بتائی جاتی ہے اس کی velocity کی certain value assign ہو ہے وہ value ہمارے پاس 9 exponent 7 meter per second to 27 exponent 7 meter per second consider کی جاتی ہے اس range میں جو beta rays وہ travel کرتی ہیں ان کے velocity range میں جاتی ہے 9 exponent 7 meter per second to 27 exponent 7 meter per second اس range میں travel کرے گی اب ہم بات کرتے ہیں next gamma rays کی gamma rays ہمارے پاس کیا ہے یہ کوئی particle نہیں رکھتی اس میں کوئی particle نہیں ہوتا اس میں کوئی particle موجود نہیں ہوتا اس وجہ سے ہم alpha rays کو alpha particle کہہ سکتے ہیں beta rays کو بھی بیٹا particle کہہ سکتے ہیں because they consist of a particle but we can not say gamma particle وجہ کیا ہے کیونکہ chard نہیں ہے اس کے بعد اب اس میں particle موجود نہیں ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے اس کو energy consider کیا جاتا ہے اس کو ہم energy کہہ سکتے ہیں کیونکہ energy میں کوئی particle موجود نہیں ہے یہ اتنا سے reactional energy ہے جو alpha اور beta کے produce ہونے کی وجہ سے produce ہو رہی ہے تو یہ reactional energy ہے جس کی وجہ سے پھر کوئی charge نہیں consider کیا جاتا اور نہ اس میں particle موجود ہے تو جب یہ energy ہے تو energy میں ionization نہیں ہوتی کیونکہ particle ہی نہیں ہے ionization جس میں موجود ہوتے ہیں تو جب اس میں particles ہی نہیں ہے تو ionization potential کیا ہوگی zero یا آپ کہہ سکتے ہیں nil اس کے بعد دوسری چیز کیا پاور اس کی سب سے ہائے ہوگی کیونکہ penetration پاور اس چیز کی سب سے زیادہ ہوتی ہے جس میں کوئی particle موجود نہیں ہوتا اگر particle موجود ہوتا تو جیسے بیٹا میں تھا تو وہاں پہ کیا ہو رہی تھی ہائے تھی لیکن یہاں پر alpha کی بات کریں تو alpha کی لو ہوتی لیکن اس کی بات کریں تو اس کی very ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے سب سے زیادہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی کیا کرتی ہے یہ بھی افی کرتی ہے photographic plate پر اور یہ بھی فیرس کرتی ہے اب اس کے بعد لاز پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے گیمہ ریس کی سپیڈ جیسے کہ میں نے بیٹا رہی اس کی سپیڈ کی بات کی کہ اس کی ایک range ہے 9 exponent 7 meter per second 2 27 exponent 7 meter per second یہ پر اس کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ light کی سپیڈ کے برابر ہوتی ہے تو اس سپیڈ ہوگی وہ light کی سپیڈ کے برابر ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کے بھی particle نہیں ہے light energy ہے یہ بھی energy ہے اس وجہ سے دونوں سیم سپیڈ سے ٹراول کرتی ہیں light کی سپیڈ 3 exponent 8 meter per second ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ بھی یہ ہی consider of an element اس کے پاس radio isotopes اور mass energy relation سب سے پہلے ہم بات کرتے ہے half life of an element کے بارے میں half life of an element کیا ہے half life of an element وہ time interval ہے جس میں parent item decay ہو کر daughter ہوتی 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 یورینیم کی تو یورینیم 92 اس کا اٹومک نمبر 92 ہے یہ اس وقت parent اٹوم میں جب تک اس نے اپنے اندر سے ریز نہیں نکالی لیکن اگر یہ اپنے اندر سے ریز نکال دیتا ہے تو ریز نکال نے کے بعد ہی convert ہو جاتا ہے daughter atom میں اب جیسے uranium initially جب convert ہوگا تو یہ thorium بن جائے گا اور thorium کا atomic number 90 ہوتا ہے یعنی اس نے دو particle کی emission کر دی اور اس کے بعد ثورium مزید آگے convert ہوگی کیا بن جاتا ہے radium بن جاتا ہے radium کا 88 ہوتا ہے اس طرح مزید آگے conversion چلتی رہتی ہے uranium سے thorium thorium سے radium اور convert ہوتے ہوتے یہ کہاں پر stop ہوتا ہے یہ lead پر آکر stop ہو جاتا ہے کیونکہ lead ایک stable element ہے یہاں کر پاتا جس کی وجہ سے یہاں پر اس کی emission stop ہو جاتی ہے اور اب اس میں کوئی raise نہیں نکلیں گی جتنے بھی radioactive elements ہیں وہ سارے convert ہو کر ایک final element میں convert ہو جاتے ہیں جو کہ کیا کہ لات ہے ٹھیک ہے اس کے اس کے بعد parent item کیا ہوتا ہے جیسے uranium کی میں بات کی uranium کیا ہے اس کے بعد daughter atom convert ہوگا daughter atom as compared to particles یہاں پر جتنے موجود 92 تو اس سے کم ہوتائیں گے اب آگے discuss کرتے ریڈیو isotopes کو ریڈیو isotopes ہمارے پاس کیا ہیں یہ isotopes ہی ہوتے ہیں لیکن ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اندر سے ریز نکالتے سب سے پہلے ہم یہ discuss کریں کہ isotopes کیا ہوتے isotopes کیا ہوتے isotopes are the elements اور we can say that atom of elements which have same atomic number but different atomic mass number یہ وہ atoms ہوتے ہیں elements کے جن کا atomic number تو same ہوتا ہے لیکن ان کا atomic mass number different ہوتا ہے تو یہ پر isotopes کو میں نے پہلے define کیا isotopes کیا ہوتے ہیں isotopes کچھ elements کے ایسے atoms ہوتے ہیں جن کا atomic number ہوتے 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 بلکل بلکل چیز ہوتا ہے اب یہاں پر ان کو radio isotopes کیوں کہ جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے اندر سے کیا کریں گے rays کی emission کریں گے کچھ isotopes ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں 99% isotopes کیا کرتے ہیں اپنے اندر سے rays کو emit کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس definition میں مزید اضافہ کریں گے تو میں نے لکھا atoms of elements which have same atomic number but different mass number and emit invisible radiations تو وہ atoms جو کیا کرتے جن کا atomic number same ہوگا لیکن atomic mass different ہوگا اور rays نکالیں گے invisible rays نکالیں گے وہ radio isotopes کہلاتے ہے جیسے ہم hydrogen کی بات کریں let's see for instance if we talk about hydrogen 1 hydrogen 2 and further more hydrogen 3 اب یہاں پہ ہم hydrogen کی بات کرتے ہیں so this is called proteome this is called deuterium and this one is pretium اب یہ 3 isotopes کے ایک طرح سے atoms کی ہم بات کر رہی ہوں hydrogen کی کون کون سے ایک ہے proteome دوسرا deuterium تیسرا tritium now this one is pretium pretium is considered as radioactive radioactive کیونکہ یہ بلکل unstable اس کے پاس زیادہ particles ہیں تو یہ اپنے particles کو loss کرے گا اور loss کر کے کس میں convert ہو جائے گا یہ deuterium میں convert ہو گا اور اس کے بعد deuterium مزید پھر آگے جال کیا ہو جاتے stable ہو جاتا ہے کچھ conditions میں unstable پا جاتا ہے لیکن most of the time ہم اس کو stable consider کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو treatium ہمارے پاس کیا ہے radioactive ہے اسی طرح ہم uranium کی بھی بات کر سکتے ہیں uranium 235 uranium 236 uranium 237 uranium 238 سب سے زیادہ uranium کی isotopes پائے جاتے ہیں ٹھیک تو uranium بھی finally decay ہو کے کس میں convert ہو جائے گا اپنی stable state میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اس کی stable state کب آئے گی جب وہ lead پر آئے گا lead پر آئے گا کیوں کیونکہ یہ consider کیا جاتا ہے زیادہ تر elements وہ جن کا atomic number 92 سے زیادہ ہوتا ہے جن کا atomic number 92 سے زیادہ ہوتا ہے جن کا atomic number 80 سے زیادہ ہوتا ہے ان کو consider کرتے ہیں ریڈیو ایکٹی 80 سے زیادہ ریڈیو ایکٹی ہے تو وہ 92 سے کس پہ جائیں گے کیونکہ lead پر آکر elements stop ہو جاتے ہیں ان سے ریز نہیں نکلتی اس کے بعد next topic ہمارا mass energy relation mass energy relation کیا کہتے mass energy relation mass اور energy relation بتا رہے یہ کس نے دیا تھا this was given by Albert Einstein یہ Albert Einstein نے دیا تھا 906 میں ٹھیک Albert Einstein نے دیا تھا یہ 906 میں یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے mass اور energy کو compare کیا اور اس کے بعد انہوں نے statement relation دیا وہ relation کیا تھا کہ mass and energy are inter convertible انہوں نے کہا تھا کہ mass اور energy کو ہم inter convert کر سکتے ہیں یعنی کہ mass energy بن سکتا ہے اور energy واپس convert ہو کے mass میں آ سکتی ہے یہ بالکل اس طرح سے consider کیا جا سکتا ہے جیسے اب یہاں پر ماس اور انرجی کا جب آئنسٹائن نے ریلیشن دیا نائنٹین زیرو سیکس میں تو وہاں پر اس کو زیادہ سپورٹ نہیں ملا کیونکہ لوگوں نے اس کا مزاق اڑایا انہوں نے کہا کہ یہ انتوسیبل سے چیز ہے کہ ماس انرجی بنجا اور انرجی واپس ماس میں کنورٹ ہو جائے پھر آگے چل کر دو سائنٹسٹ آئے ایک آٹو ہاہن اور ایک فریڈز سٹارسمن انہوں نے آگے چل کر اس ریلیشن کو بقاعدہ پروف کر کے دکھایا کہ ماس واقعی ہی انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے ان کے پاس ایلبرٹ آئنسٹین کے پاس اس وقت کوئی پریکٹیکل ایویڈنس نہیں تھا ان کے پاس صرف اور صرف یہ ایکویشن تھی that was e is equal to mc square انہوں نے یہ ایکویشن تھی جس کی بیس پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ماس اور انرجی آپس میں کنورٹ ہو سکتے ہیں انرجی ماس بن سکتا ہے اور ماس انرجی بن سکتا ہے کب اگر وہ سپیڈ سے ٹرائول کرے کس کی سپیڈ سے لائٹ کی سپیڈ سے اگر وہ لائٹ کی سپیڈ سے ٹرائول کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ ماس انرجی کی صورت میں ٹرائول کر سکتا ہے سی ایام پر کیا ہے سی ایام پر ہاتھ ہمارے پاس پس سپیڈ آف لائٹ ہے سیی ایام پر کیا ہے سپیڈ آف لائٹ ہے اور اس کے بعد اس کے بعد یہ ہمارے پاس کیا ہے انرجی ہے ان یہاں پر ماس ہے تو ماس انرجی میں کنورٹ ہوگو انرجی واپس ماس میں کنورٹ سکتی ہے اگر یہ object جو ہے جو کہ convert ہوگا وہ speed of light سے travel کرے تو یہاں تک ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہم نے پڑھا سب سے پہلے half life of an element پھر ہم نے پڑھا radio isotopes اور اس کے بعد ہم نے discuss کیا mass energy relation اب ہم discuss کریں گے اس کے practical evidences کے کہاں اور energy mass بن سکتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا البرٹ اینسٹائن نے 1905 میں یہ relation دیا جو کہ کہہ رہا تھا کہ mass اور energy دونوں آپس میں interconvert ہو سکتے ہیں یعنی کہ mass energy بن سکتا ہے اور energy واپس mass بن سکتے ہیں یہ ایک impossible سی بات تھی 1905 میں جب یہ relation دیا گیا تو اس وقت لوگوں نے اس کو accept نہیں کیا کیوں کیونکہ یہ ایک imaginary چیز لگتی تھی کہ mass energy بن جائے کیونکہ mass میں particles ہوتے ہیں اور energy میں particles نہیں ہوتے mass ہمیں دکھائی دیتا ہے energy ہمیں دکھائی نہیں دیتی یہ بالکل ایسے example ہے جیسے کہ ہم ایک دم اچانک غائب ہو جائیں ہم energy بن جائیں ہم وہ mass رکھتے ہیں we are living body we are material particle ہم اگر ایک certain condition پر آ کر energy بن جائیں اور energy سے واپس ہم mass بن جائیں یعنی ہم غائب ہو جائیں اور غائب ہو کر واپس ہم کیا کریں اپنے material body میں واپس آ جائیں تو mass اور energy interconvertible ہے Einstein نے یہ بات کی تھی ان کے پاس کوئی practical evidence اس وقت موجود نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا تھا ان کے پاس صرف ایک statement ایک equation موجود تھی جو کہا تھی E is equals to mc squared اس equation کی base پر انہوں نے کہا تھا کہ mass energy بن سکتا ہے اور energy mass بن سکتا ہے یہاں پر E ہمارے پاس energy ہے M یہاں پر mass ہے c جو ہے یہ کیا ہے یہ ادھر speed of light ہے speed of light یہاں پر condition آ جاتی ہے کہ mass energy کب بنے گا اگر body speed of light کی مدد سے travel کرے اگر body اتنا fast move کرنا شروع کر دے کوئی بھی ایسا factor اس میں ایسا use کیا جائے کہ وہ speed of light سے travel کرے تو mass energy بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ واپس interconvert ہو کر energy mass میں بھی convert ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کس کا تھا یہ Einstein کا relation تھا یہاں پر ہم نے تین topics کی بات کی ایک half life of an element اس کے بعد radio isotopes اور یہاں پر جو third topic study کیا وہ mass energy relation ہے اب ہم بات کریں گے nuclear fission chain reaction اور nuclear fusion کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں nuclear fission کی nuclear fission ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک ایسا procedure ہے جس میں ایک heavy nucleus پہ neutron کو bombard کیا جاتا ہے اور وہ جو heavy nucleus ہوتا ہے وہ lighter fragments میں ٹوٹ جاتا ہے یعنی وہ different elements دے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ مزید electrons کو release کرے گا ٹھیک ہے یہ procedure جو ہم آئے بس دیا گیا یہ mass energy relation کی practical verification تھی یہ سب سے پہلے جو discuss کیا وہ discuss کیا auto haan and fritz starsman یہ دو انہوں نے ایک experiment کیا اصل میں یہ experiment nuclear fission نہیں تھا یہ جو کیا گیا تھا وہ اس بیس پہ کیا گیا تھا کہ uranium کے ایک heavy isotope بنانے کی کوشش کی گئی تھی یعنی uranium 235 ہے کوشش کی گئی کہ uranium 235 سے ہم uranium 236 یا 237 بنائیں کیونکہ uranium most usable element اس وقت پیاز آ رہا تھا 90's میں mass energy relation کے بعد تو اس وقت یہ experiment جو کیا گیا تھا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم ایک مزید heavy isotopes بن ہیں لیکن جو result آیا وہ بلکل contrary تھا وہ بلکل unexpected تھا کہ ہوا کیا جب uranium کے اوپر neutron کو fire کیا گیا جب اس کی bombardment کی گئی تو ہوا کیا uranium blast ہو گیا جب uranium blast ہوا تو blast ہوا تو دو elements ہمارے پاس آئے جو کہ radio active نہیں تھے ایک barium تھا اور ایک krypton تھا یہ دو radioactive elements نہیں تھے یہ بنے جب uranium کی decomposition ہوئی اس کے بعد ان کو fission fragments بھی کہا جا رہے ہیں ٹھیک ہے barium اور krypton اس کے بعد آئے سال کر جب یہ دو elements release ہوئے تو ساتھ میں دو neutrons بھی release ہوئے ٹھیک ہے جب uranium کو blast کیا گیا تو دو elements نکھ لیا اور ساتھ میں دو neutrons نکلے جن کو ہم کہہ رہے ہیں fission neutrons یہ جو fission neutrons تھے کیونکہ uranium ایک atom پر ایک neutron فائر ہوا ہے substance کی quantity زیادہ تھی تو پورا substance ایک دم decompose نہیں ہوا بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک particle uranium کا decompose ہوا تو جو left over particle تھے remaining particle تھے وہ کیا ہو گئے وہ بس گئے تھے تو neutrons ریلیز ہوئے پہلے ایک neutron uranium پر بلاسٹ ہوا تھا لیکن جب uranium decompose ہوا تو اس کے مزید جو particles بچے ان particles کے اوپر یہ neutrons مزید سٹرائک کر گئے تو جب یہ مزید سٹرائک کر گئے تو پھر کیا ہوا تو دوبارہ سے reaction continue ہوا اور مزید دو neutron نکلے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر بھی چیز ہوئی کیونکہ یہاں پر neutron کی bombardment ہو رہی ہے تو دو elements ہو رہے اور ساتھ میں several electrons ریلیز ہو رہے اب یہ process کیا کرے گا یہ چلتا رہے گا کب تک چلتا رہے گا جب تک پورا uranium ختم نہیں ہوتا جب uranium پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اس کے سارے particles divide ہو کے decompose ہو کے کیا کیا بنا لیں گے ایک barium اور krypton تب reaction stop ہو جائے گا خود سے لیکن جب تک پورا uranium ڈی نہیں ہوتا یا پورا uranium ڈی کمپوز نہیں ہوتا تب تک یہ reaction پوری طرح سے continue رہے گا اب یہاں پھر ہم اس کی equation دیکھتے ہیں تو فیشن reaction کی ہم بات کر رہے ہم ہوا کیا uranium 235 پر neutron کو کرنے کی وجہ سے دو lighter nuclei یعنی کہ heavy nuclei نہیں تھے وہ radioactive نہیں تھے وہ rays نہیں نکال گئے تھے تو barium اور krypton بنے اور ان کے ساتھ میں 3 neutrons release ہوئے اور ساتھ میں کیا ہوا energy release ہوئی یہ جو energy تھی یہ انتہائی زیادہ تھی کہ کسی بھی شہر کو کسی بھی سٹی کو پوری طرح سے destroy کر سکتی ہے کیونکہ یہ energy release ہو رہی ہے alpha beta and gamma کی صورت میں اس وجہ سے یہ بہت زیادہ enormous consider کی جائے ہے یہ بہت زیادہ dangerous energy ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم آگے مزید بات کریں گے کس کی chain reaction کی nuclear fission جو کی کیا تھا ایک neutron کو bombard کیا گیا تھا کس کے اوپر uranium پر اور lighter nuclei ساتھ میں energy اور neutrons release ہو رہے تھے یہ reaction ہے اس reaction کو chain reaction بھی کہتے ہیں اس کو chain reaction کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ continuous reaction ہے جیسے کہ میں نے ریمینیم پوری طرح سے ہین آئی نہیں ہو جائے اور barium کرپون میں convert نہیں ہوتا تب تک یہ neutrons remaining uranium سے strike کرتے رہیں گے اور یہ process چلتا رہے گا اس وجہ سے process continuous ہے یہ process چلتا جا رہا رہا ہے تو ہم اس کو کیا کہہ ھین reaction یہ پہ دیکھ کر رہے اور کیا بنو رہا ہے barium اور krypton اور اس کے بعد آگے یہ process continue ہوتا رہے گا لیکن جتنا یہ process continue ہوگا تو energy کی quantity یعنی alpha beta gamma جو release ہو رہی ہے اس کی quantity بھی increase ہوتی جائے گی جیسے جیسے reaction بڑھتا جائے گا یعنی وہ energy جو ایک uranium کے decompose ہونے سے produce ہو رہی ہے وہ double ہو جائے گی جب دو uranium سے strike کرے گا اور مصید اس طرح energy بڑھتی جائے جیسے جیسے neutrons آگے چل کر strike کرتے جائیں گے تو یہ energy خود سے control ہوتی ہے یہ کیسے control ہوگی جب سارے uranium کے particles ionize اس کو کیا کہہ رہے ہے chain reaction کیونکہ یہ itself stop ہوگا یہ خود سے stop ہوگا جب سارے uranium کے particles ionize جائیں گے اب ہم مزید بات کرتے کس کی nuclear fusion کی nuclear fusion کی ہے nuclear fusion وہ reaction ہے جس میں دو isotopes کون کون سے یہ ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم ان دونوں کو ملایا جائے گا اب دونوں same nature رکھتے ہیں دونوں hydrogen کے isotopes اور دونوں heavy ہیں اس میں particle زیاد ہیں اس میں particle زیاد ہیں تو یہ its safe combine نہیں ہوں گے انہیں combine کروانے کے لیے ہمیں اتنی energy چاہیے جو کہ اس کی repulsive forces کو یعنی ان کی attraction کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کو مزید energy دینی پڑے گی اور اتنی energy ہونی چاہیے کہ ان کا repulsion ختم ہو جائے دنیا کی کوئی بھی source اتنی energy نہیں دے سکتی تو وہ energy ہمیں کہا سے ملے گی وہ energy ہمیں ملے گی nuclear fission سے یعنی fusion کو کروانے کے لیے دیوٹی اور تریٹیم کو کمبائن کرنے کے لیے پہلے ہمیں کروانی پڑے گی fission fission سے جو energy release ہوگی وہ energy ہم آگے دیں گے کس کو fusion کو جب fusion کو energy ملے گی تو کیا ہوگا hydrogen اور hydrogen کے isotopes ہیں دیوٹیر اور تریٹیم یہ دونوں combine ہوں گے ان کے repulsive forces کم ہو جائے گی جب وہ کم ہوگی تو combine ہوگی تو helium بنے گا اور helium کے ساتھ ایک neutron release ہوگا اور کیا ہوگا energy release ہوگی یہ جو energy ہوگی یہ تقریبا hundred times زیادہ ہوگی as compared to nuclear fission ٹھیک یہ energy زیادہ ہوگی کیوں زیادہ ہوگی کیا تھا ایک heavy nucleus اور کیا بنے تھے barium krypton اور ساتھ میں neutron اور energy release ہوگی لیکن nuclear fission کیا ہے یہاں پر دو آئیسوٹوپس کو combine کریں دیوٹیریم اور ٹریٹیم اور اس کو combine کرنے کے لیے ہم energy دیں گے اتنی energy دیں گے کہ ان کے repulsive forces کم ہو جائے اور اور ساتھ میں کیا ہوگا neutron release ہوگا اور energy produce ہوگی یہ جو energy ہوگی یہ fusion سے زیادہ ہوگی اور یہ اتنی ہوگی کہ پوری country کو آرام سے destroy کر سکتی ہے nuclear fusion کو ہم پھر بھی control کر سکتے ہیں اس کو ایک process کے thro control کیا جا سکتا ہے یہ reaction control لیکن nuclear fusion کو ہم control نہیں کر سکتے یہ uncontrollable reaction ہے اس کو ہم control نہیں کر سکتے کیوں نہیں control کر سکتے کیونکہ اس میں energy اتنی زیادہ release ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی medium اس کو control نہیں کر سکتا اس کے بعد nuclear fission کو use کر کے nuclear fission کو آگے use کر کے ہم نے کیا کیا atomic bombs بنا atomic bomb کیا ہے atomic bomb وہ bomb ہے جس میں nuclear fission کروائی جاری ہوتی ہے atomic bomb وہ bomb ہے جس میں کیا کروائی جاری ہوتی ہے nuclear fission کروائی جاری ہوتی nuclear fission کروا کر یہ bomb بنائے جاتے ہیں ٹھیک یہ bomb پورے city کو ایک دم destroy کر سکتے ہیں اس کے بعد nuclear fission کا process atomic bomb بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور nuclear fusion بناتے ہائی روزن bomb